ڈلی میں ہوئے کنجاولا کیس کے بعد اتر پردیش کے باندہ سے بھی ایسے ہی دردناک گھٹنا سامنے آئی ہے بتا دیں یہاں اسکوٹی سوار ٹیچر کو ٹک کر مارنے کے بعد ٹرک نے تین کلومیٹر تک گھشیٹا جس سے مہلا ٹیچر کی دردناک موت ہو گئی اس کے بعد ٹرک میں بھیشن آگ لگ گئی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا وہاں ہی پولیس پرساسن کے ورشت ادھیکاری موقع پر پہنچ گئے اور شب کو کبجے میں لے کر پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا زانکاری کے انسار یوپی کے باندہ میں تیج رفتار ٹرک نے مہلا ٹیچر کو ٹک کر مار دی اس کے بعد قریب تین کلومیٹر تک گھشیٹتے ہوئے لے گیا اس دوران کسی وجہ سے ٹرک میں بھی سن آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک دھودو کر جلنے لگا لوگوں نے گھٹنا کی سوچنا ترنپ پولیس کو دی زانکاری ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اسی کے ساتھ دمکل کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچی وہیں ایڈیسنل ایس پی لکشمی نیواز مصرا نے کہا کہ ایک مہلا جو کرسی ویس ودیالے میں نوکری کرتی ہے اسے پتی کی مود کے بعد نوکری ملی تھی لکھنو کی رہنے والی ہے آج مہلا کرسی ویس ودیالے سے گھر لوٹ رہی تھی تبھی سوچنا ملی کہ مہلا کو ڈمپر نے کچل دیا انہوں نے آگے کہا کہ موقع پر ہم سب ہی پہنچ گئے فائر ٹیم بھی پہنچ گئی پتا چلا ہے کہ مہلا کی اسکوٹی ڈمپر میں فز گئی تھی جس وجہ سے ڈمپر میں آگ لگ گئے مہلا کی دردناک موت ہو گئی ہے سب کو نکال کر پوشمارٹم کے لیے بیش دیا گیا ہے ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا اور پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے مہلا کی لڑک کی موت کے بعد ویس ویدیال لے کے سیکڑوں چھاتروں نے جم کر ہنگامہ کیا اور نارے بازی کرتے ہوئے سڑک زام کر دی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے چھاتروں کو سمجھا بوجا کر جام ختم کر آیا بتا دیں چھاتروں کی مانگ ہے کہ یونیورسٹی کے سامنے سپیڈ بریکر اور سڑک پر بزلی کی ویوستہ کی جائے چھاتروں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے سامنے بریکر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں تیجی سے آتی ہیں جس کی وجہ سے درگھٹنائیں ہو زاتی ہیں ایسے ہی تمام زانکاری کے لیے بنے رہیے انخبر کے ساتھ